تیس میں پارے کی سورة اللیل کی آخری چند آیات میں اللہ تعالی نے سیدنا ابو بکر السزدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی خوبی کو بیان فرمایا ویسے تو ان آیات کا مضمون مطلق ہے لیکن بعض روایات کے مطابق بعض مفسرین کے مطابق یہ آیات حضرت ابو بکر سزدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ارشاد واری تعالی ہے وَسَيُجَنَّبُهَ الْأَتْقَوْا جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا اس شخص کو جو اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہے جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا دل پاک ہو جائے وَمَا لِأَحَدٍ عِمْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَا اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دے اِلَّبِّغَا عَوَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وہ صرف اور صرف اپنے ربِ اعْلَى اپنے برتر رب کی رضا کی خاطر یہ کرتا ہے وَلَا سَوْفَ يَرْغَا قَوْرَ عَنْ قَرِيبْ وہ راضی ہوگا ان آیات کا مضمون ویسے تو مطلق ہے ہر وہ شخص جو اللہ سے در کر زندگی گزارے اور اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے مال خرچ کرے اور مال خرچ کرنے کا مقصد صرف اور صرف ربِ اعْلَى ربِ برتر کی رضا ہو تو ان قریب اللہ اسے راضی کرے گا وَلَا سَوْفَ يَرْغَا قَوْرَا جو بھی کرے گا یہ عمل اخلاص کے ساتھ قلوبس کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے اللہ کے ڈر کے ساتھ مال خرچ کرے گا اللہ اسے راضی ہوگا لیکن بعض مفسرین کے بیان کے مطابق یہ آیات خاص طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں واقعہ دوش یوں ہیں کہ اسلام کی اقتدائی زمانے میں ہم سب جانتے ہیں تمام صیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک معمول تھا وہ یہ کہ جو غلام بھی اسلام قبول کرتا تھا حضرت ابو بکر صدیق اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیتے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ اور صحابیات جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کی پاداش میں ستائے جاتے تھے تڑپائے جاتے تھے رولائے جاتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مو مانگی قیمت دے کر ان غلاموں کو آزاد کروا دیتے تھے اور انہیں مشرقین کے ظلم و ستم سے چھٹکارہ دلوا دیتے تھے ایک لمبی پہرست ہے ان غلاموں کی جسے مورقین نے ذکر کیا کہ کون کون سے غلام ہیں جنہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کرمایا ایک پوری پہرست ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو کو ہافا جنہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے اپنے بیٹے ابو بکر سے کہا کہ تم جب یہ غلام آزاد کرواتے ہو تو ایسے غلام آزاد کروایا کرو جو کل کو تمہارے کام آئے تمہارا دست و بازو بنے تمہارے پیچھے کھڑے ہو تمہارے حمایت کر سکیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ عرب معاشرہ تو بس اسی طرح کا تھا کہ جس کے پاس افرادی قوت ہے لوگ ہیں حمایتی ہیں ایک حلقہ احباب ہیں تو بس معاشرے میں اس کی حیثیت ذرا مضبوط ہو جاتی تھی جتھے بنا کر لوگ زندگی گزارتے تھے تو حضرت ابو کوہافا نے مشکرہ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو اپنے بیٹے کو کہ تم غلاموں کو آزاد کرواتے ہوئے یہ دیکھا کرو کہ کل کو کون تمہارا حمایتی بن سکتا ہے مددگار بن سکتا ہے اور تمہارے ساتھ لوگوں کے مقابلے میں تعاون کر سکتا ہے اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو آبِ ذر سے لکھنے کے قابل تھے بڑا قیمتی جملہ ہے اور وہ جملہ اخلاص کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے کافی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں انہیں صرف اور صرف اولہ کی رضا کے لئے آزاد کرتا ہوں میرا تو ان پر کوئی احسان ہی نہیں ہے جس احسان کا بدلہ میں ان لوگوں سے چاہوں میرا تو ان پر بھی کوئی احسان نہیں ہے جس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں میرا تو اس پر بھی کوئی احسان نہیں ہے میں اس نیکی کے بدلے کا طالب صرف اور صرف اللہ کی ذات سے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے بدلہ نہیں چاہیے حتیٰ کہ ان لوگوں سے بھی بدلہ نہیں چاہیے آج ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی ضرورت مند کی مدد کر دیتے ہیں تو کل کو ہم اس سے امید بھی رکھتے ہیں کہ یہ ہماری شمایت کرے گا یہ ہمیں سلام کرے گا یہ ہمارے آنے پر کھڑا ہو جائے گا اگر مدرسے میں پیسے دیتے ہیں تو وہاں بھی یہ امید ہے مسجد میں پیسے دیتے ہیں تو وہاں بھی یہ امید ہے اپنے رشتہ داروں کو کوئی ان کے ساتھ تعاون کر دیتے ہیں تو وہاں بھی یہ امید ہے نہیں میرے محطن بھائی مدرس یہ اخلاص کے جذبے کے خلاف ہے کہ جس کے ساتھ ہم نیکی کریں اس سے اس نیکی کی وجہ سے اچھائی کی امید رکھیں یا تشکر کی امید رکھیں یا احسان مندی کی امید رکھیں یہ اخلاص کے خلاف ہے اخلاص تو یہ ہے جو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سکھایا ہے کہ جن غلاموں کو آزاد کیا ہے ان غلاموں سے بھی مجھے کسی بدلے کی توقع نہیں ہے اللہ کے لئے کیا بس اللہ اس عمل کو قبول فرمالے یہی میرے لئے کافی ہے اور جب یہ جذبہ تھا تو پھر اللہ جلالہ نے قرآن مجید میں گواہی دی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بڑا متقی ہونے کی اتقا سب سے بڑے متقی دل کو پاک کرنے والے اور اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والے یہ تین خوبیاں اور یہ تین فضائل اور یہ تین شہادتیں اللہ نے قرآن میں نازل فرمائے وَسَيُّ جَنَّبُ حَلْعَتْقَوْا کہ جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا وہ جو سب سے بڑا متقی ہے جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا دل پاک ہو جائے اور وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی خرچ کرتا ہے یہ تین گواہیاں قرآن میں آئیں حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کے اتقا انہیں سب سے بڑا متقی ہونے کی گواہی ان کے دل کے پاکیزہ ہونے کی گواہی اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی گواہی بھی آئی اور ساتھ یہ بشارت بھی آئی کہ وَلَا سَوْفَ يَرْضَا ان قریب یہ راضی ہو جائے اللہ ان کو راضی کر دے گا تو بنیادی طور پر پس منظر سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ ان کے فضائل بیان ہوئے لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ مطلق ہیں قیامت تک جو شخص ان صفات کو اپنائے گا اللہ عز و جل اسے بھی رضا عطا فرمائیں گے اللہ اسے بھی خوش کر دیں گے اللہ فاتھ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمين